بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتن حضرات اختر عباس کا اسلام پہنچے یہ کہ ایسا مسئلہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں جو دو کمیونٹیز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بہت امیر لوگ ہیں آسودہ لوگ ہیں وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے چونکہ ان کے گھر بڑے ہوتے اور ان گھر میں جو کمرے ہیں وہ بہت چھوٹی عمر سے بچوں کے الگ کر دیے جاتے ہیں وہاں کچھ اور مسائل ہوتے ہیں پر یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے یہ اتنا بڑا ہو سکتا تھا سچ کہوں تو میں نے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور میں کبھی جاننا پاتا اگر اس مسئلے سے دو چار کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے میرے پاس نہ آئے ہوتے اسی طور پھر میں نے یہ بھی جانا کہ یہ مسئلہ بلکل جو لور طبقہ ہے ان کا بھی نہیں ہے ایک تو ان کے ہاں زندگی کا صور بلکل مختلف ہے دوسرا سالہ دن تھکھار کے آتے ہیں ایک ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں یا ایک کمرے میں آٹھ اٹھ دس دس لوگ رہتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں ایون ان کے بیاہے بچے بھی اسی کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر کمرے میں بچے زیادہ ہوئے تو اس کمرے کے باہر کوریڈور میں یا سہن میں ایون کھلی سڑک میں بھی ان کی چار پہیاں پڑی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہو یہ جتنی جھومپڑیاں ہیں یا وہ لوگ جو جپسیز ہیں یہ سارے ہمارے گھروں کے آس پاس رہتے ہیں اور آلموسٹ ہر فیملی میں آٹھ آٹھ دس دس بچے ہوتے ہیں ان کو نہ تو زندگی کی اقدار کا مسئلہ ہوتا ہے نہ زندگی کی سینسٹیویٹی کا مسئلہ ہوتا ہے نہ زندگی پر بچوں کے بوجھ کا مسئلہ ہوتا ہے چونکہ انہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی اور تھرٹ نہیں ہوتی وہ اپنے بڑھتے جاتے ہیں رولتے ہیں ننگے پاؤں ننگے بدن اور ہولے ہولے جو ہی وہ پانچ سال کے ہوتے ہیں تو پھر کمانے لگ جاتے ہیں اس بیچ میں ان کی ماں ان کا باپ ان کے افیر ان کے جو جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ چکے وہاں اس پوری کمیونیٹی میں کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا تو ڈسکس بھی نہیں ہوتا اور ان کی زندگی ایک کسی بھی ایتھیکل بیس کے بھینا چلتی رہتی ہے عالموں سے جتنی چھوٹی کمیونیٹی ہے ان کے ہاں ایتھیکس کا ایشو نہیں ہوتا کسی پیسے کا ایشو ہوتا اور پیسے پر وہ بہت سے رشتے بشتے بدل دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو بہت بڑی کمیونیٹی ہے وہ متوسط طبقہ ہے اور لور میڈل کلاس یعنی میڈل کلاس بھی تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے پر لور میڈل کلاسی جو کسرت ہے وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے دین کے معاملے میں ہو ایتھیکس کے معاملے میں ہو اور روایات کے معاملے میں ہو تہذیب کا ذکر ہو تو سب سے زیادہ جو سنسٹیویٹی ہے اسی کلاس میں ہوتی ہے یہیں جس کو اب مان کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے لحاظ زیادہ ہوتا ہے پر ان بچاروں کے پاس ہمیشہ وسائل کم ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے گھروں میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں اور زندگی چل رہی ہوتی ہے ان کے جو میل ہیں وہ ان کے چھوٹ چھوٹی نوکریوں ہوتی ہیں اور عام طور پر وہ زیادہ مشکت کرتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے کام کر کے تھکے ہی وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس اس وقت کوئی تفریقی بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور ٹی وی شیوی دیکھا اور اس کے بعد ان گھروں میں یہ مسئلہ جو میرے سامنے آیا پتہ چلا کہ ایک جگہ نہیں ہے جگہ جگہ ہے بڑے شہروں میں بھی ہے چھوٹے شہروں میں بھی ہے اس سے چھوٹے شہروں میں بھی اسی ایک کمرے میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو والدین اس کا احساس نہیں کر پاتے کہ ان کی نیند کچھی بھی ہو سکتی ہے آپ سوچئے کہ جو ہی والدین رات کے کسی پہر بہم آپس میں ملے اپنے اس ازدواجی تعلق کے لیے اور ان بچوں میں سے کوئی بچہ جاگ رہا ہو یا جاگ گیا اس لمحے اس کے لیے یہ پورا عمل کس قدر تکلیف دے ہوتا ہے کس قدر حیرت انگیز ہوتا ہے کس قدر اشتیاق ہوتا ہے اور سم ٹائمز تین چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک وہ اپنے والدین کی عزت کرنا بند کر دیتا ہے ہوتی ہے جس کو وہ مزید جاننا چاہتا ہے نمبر تین جو ہی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اپنے جذبات اور احساسات نومل بچوں سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اگر اس بیچ میں اس نے کہیں انٹرنیٹ اور باقی چیزیں دیکھ لیں تو یہ یوں سمجھیں کہ اس کے اس پورے جو تصور تھا یا اس نے جو ایک منظر دیکھا تھا یا بعض گھروں میں ان بچیوں نے جب بچوں نے بار بار دیکھا اور اس وقت وہ سوئے پڑے پڑے رہے سم ٹائمز وہ کہیں جھانک لیا سم ٹائم اس نیم روشنی میں نیم اندھیرے میں چونکہ یہ دونوں بڑے یہ سوچتے ہیں کہ بچے بلکل سوئے ہوئے ہیں اور ادھ ہوئے ہیں اور انہیں بلکل خبر نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں موضبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور بچوں کی نیند ویسی نہیں ہوتی ممول ہے تھوڑا اس کو بدلنا چاہیے اور اس کے معاملے میں ذرا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہی یہ بڑے ہو رہے ہیں اگر ممکن ہو تو ماں کو یہ پہلے خیال آنا چاہیے ان کے کمرے الگ ہوں یہ کمرہ بھی اور ہو تو بچوں کو وہاں ڈال دیا جائے ہم نے ہولے ہولے میں اور بی بی کرشتے کو اس قدر غیر اہم کر دیا ہے کہ وہ دونوں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان کی زندگی کی کوئی پرائیویسی بھی ہو سکتی ہے ان کی زندگی کی کوئی خوشی کوئی سہولت کوئی اسودگی بھی ہو سکتی ہے وہ جو بارہ گھنٹے کا چودہ گھنٹے کا مزدور ہے اس کی زندگی میں جو رہت ہے وہ جائز اور حلال اس کا تعلق اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے اگر وہ اس تعلق کو بھی کسی خوف کے بینا انجام نہیں دے سکتا تو آپ اس کی فرسٹیشن کا اندازہ نہیں کر سکتے جو ہی اس کے پر تھوڑے سے پیسے بھی آئیں گے وہ کہیں اور مو مارنے چلا جائے گا وہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا یہ جو ہم بار بار جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ میل سائٹ سے یہ شکایت بار بار خواتین کو آتی ہے ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کی وجہ وہ خود بھی تو ہو سکتی ہیں اگر انہوں نے ان کے لئے پراپر سپیس کا احتمام نہ کیا ان کی اس پرائیویسی کے لیے ان کی ضرورت کے لیے جو ہی بچے دو دو تین تین تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر خواتین جو ظلم کرتی ہیں کہ سارا فوکس اپنا بچوں کی طرف لے جاتی ہیں گھر خانہ داری خانہ پکانہ وہ اس کی پوری جسمانی ضرورت کو اس کی شریح ضرورت کو انفیکٹ اس کی ہیومن جو نیچر ہے اور ضرورت ہے ان تینوں کو فراموش کر دیتی ہیں اور آگے سے کول شولڈر دیتی ہیں تو ایسے میں جو تعلق بھی ہوتا ہے جو آپس میں ڈائلاغ ہوتے ہیں تکے یا بے تکے غصے والے یا کم غصے والے پر اس میں عجیب فرسٹیشن ہوتی ہے وہ ان بچوں اور بچیوں نے سنے ان کو یاد رکھا اور آنے والے برسوں میں یہ نہ صرف ذہنی مریض بنے بلکہ یہ جنسی مریض بنے ان بچوں اور بچیوں نے جو مجھ تک پہنچے اللہ کرے یہ باقی جگہوں پر بالکل نہ ہو یہ صرف یہی چند کیسز ہوں جو ہوئے ہوں اور کسی جگہ ایسا معاملہ ہی نہ ہوا ہو اس سے وشفل تھنکنگ پر زندگی تو ایسی نہیں ہے ویسے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ مرض ہے کہ جو ہی وہ بات سنیں گے فورا تردید کر دیتے ہیں تردید کرنے سے نہ سو مسئلہ رکھتا ہے اور نہ اس مسئلے کی انٹینسٹی سو جب بھی آپ تک میں بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا مطلب کبھی مزا لینا نہیں ہوتا حض اٹھانا ہوتا ہے ایسا ایسا ہے مجھ تک ایک چیز پہنچی اب تک نہیں پہنچی تو میں آپ کو باخبر کرتا ہوں اس بے خبری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی زندگی میں کبھی کسی آپ کے جانے والی کی زندگی میں ایسا مرضہ آئے تو آپ اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے باقی لوگ دوچار ہوئے تھے زندگی کی دانشمندی یہ نہیں ہوتی کہ آپ تجربے سے دھکے کھا کے نقصان کرا کے اپنی اولاد کو ضائع کر کے پھر سیکھیں دانش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہوا ہے تو اس برائی کو بڑا ہوتے دیکھنا آپ کے لئے واجب نہیں ہے وہ آپ پے بیتے یہ بھی آپ پے واجب نہیں ہے اس سے بچ جانا یہ زیادہ اکلمندی کا اور زیادہ سمجھداری کا علامت بھی ہے اور آئینہ دار بھی سو اے پیارے لوگو آپ جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہو چھوٹے جابز کرتے ہو اور بڑی زندگی کا خواب دیکھتے ہو پر وہ نہیں مل پاتی تو تب بھی جو زندگی آپ کی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کیجئے چاہے بچوں کے لئے آپ ایک برامدے کو ایک اور دیوار بنا کے کمرہ بنا دیجئے چاہے ایک کمرہ جس میں سامان ہوتا ہے یہ جو پیٹیاں ویٹیاں بہت جگہ گھیڑتی ہیں ان کو دفع کریں اور وہاں انسانوں کے رہنے کی جگہ بنائیں تاکہ کچھ پرائیویسی آپ کی بن سکے اور آپ سکون سے سو سکیں اور اپنی زندگی کی لذت راحت اور خوشی جو آپ کو قدرت نے دی جو آپ کو آپ کے مذہب نے دی جو آپ کو سوسائٹی نے دی اور جس کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے وہ آپ کو راحت ملتی رہے پر اس کے نقصانہ سے آپ بچ پائیں اخترابباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی